نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سید الرحمان سعادی آپ کو اپنے چینل پر کوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر فیروزہ پتھر دیکھنے کی تابعنیں بیان کریں گے کہ اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں فیروزہ پتھر خاص طور پر وہ جو انگوٹھی کے اندر فیروزہ جو پتھر ڈالا جاتا ہے وہ دیکھیں یا کوئی عام فیروزہ پتھر لیتے دیتے خریدتے جمع کرتے کھاتے دیکھیں تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں خواب کے اندر فیروزہ دیکھنا اس کی تعبیر طاقت حاصل ہونے سے دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی طبعہ سے طاقت سپورٹ اور قوت حاصل ہوگی اور خواب دیکھنے والے کی مراد تمنا اور عارضو پوری ہوگی اسی طرح خواب دیکھنے والے کو فتح اور کامیابی حاصل ہونے کی علامت و نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کسی مرج عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس فیروزہ کا پتھر تھا لیکن وہ زیہ ہو گیا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی مراد میں ناکام رہے گا یعنی اپنی تمنا اور عارضی عارضو پوری نہیں کر پائے گا اسی طرح اگر کوئی مرج عورت خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس بہت سارے فیروزہ جمع ہیں اس نے بہت سارے فیروزہ جمع کر رکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ مال و دولت جمع کرے گا شرافت اور بزرگی پائے گا اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر فیروزہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی سرداری، ولایت، حکمرانی، ریاست، وزارت کوئی بہت بڑا عوضہ اور منصب ملے گا اسی طرح خواب کے اندر فیروزہ پتھر دیکھنا اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی اور خواب دیکھنے والا لمبی عمر پائے گا اسی طرح اگر کوئی خاتون خواب کے اندر ایسی چھوری اپنے ہاتھ میں دیکھے جس کے مٹھے پر فیروزہ کا پتھر لگا ہوا ہو تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون ایسا بچہ جنے گی جس کے عمر بہت لمبی ہوگی